اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور پیس بک پیسی ٹی بی آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی زبردست سٹوری لے کے آنے والے ہیں کچھ نام والا کہ ایک ہنہار نوجوان جس کا نام حافظ قاسمزیا ہے اس نے ایک زبردست تجربہ کیا جس کے اندر گیس نیچرل گیس الپی جی سی این جی اس کا جو مترادف ہے وہ متعارف کروا دی ہے جس کا نام سن گیس ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ گیس کیسے پڑیوچ کی جاتی ہے کیسے یہ تجربہ کیا مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا اور اتنا جنرلس انٹروڈکشن کا تو ہم نے جو پائرو گیسیفکیشن ٹیکنالوجی پہ کام کیا اس سے پہلے ہم نے یہ ایک ہمارا جنرلی تھا تین چار سال کا اس سے پہلے ہم نے پائرو لیسیز ٹیکنالوجی پہ کام کیا تھا جس میں ہم نے ویس پلاسٹک کو کنورٹ کیا تھا آئل اور گیس میں جو کہ پیٹرل اور ڈیزل پلاسٹ میں گیس بھی تھی اور ابھی جو ہے یہ ہر قسم کے ویس کے لیے اس میں بائیو میس ہو اس میں میونسپل سالیڈ ویس ہو پلاسٹک ہو ان سب کو یہ کنورٹ کر دیتا ہے سن گیس کے اندر جو کہ بلکل آلٹرنیٹ ہے ایل پی جی اور نیچرل گیس کا جس کو ہم جو بھی ان کی اپلیکیشنز ہیں مثال کے طور پہ فرنسیز میں ان کو چلانے کے لیے ڈومیسٹک لیول پہ گروں میں اور اس کے بعد الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے یہ والی گیس یوز ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس کی امیشنز نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہائیڈروجن گیس کی سب سے زیادہ کمپوزیشن ہوتی ہے تو ہائیڈروجن گیس کو جب آپ کمپسٹ کرتے ہیں جلاتے ہیں تو ہیٹ تو آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کاربن ڈائیوکسائیڈ نہیں ملتی جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے آپ کو وارٹر ویپر ملتے ہیں جو آپ کے محول کے اندر گل مل جاتے ہیں اور جو سب سے بڑا ہمیں آج کل مسئلہ آ رہا ہے کلائیمیٹ چینج کا یہ اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے بہت زیادہ کار آمار ہے یہ بتائیں کہ یہ جو گیس آپ نے انٹریڈیوز کروا دیا پاکستان کے لیے پہلے بھی کسی نے اس پر کوئی تجربہ کیا تھا دیکھیں پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو چھوٹے موٹے جو چیزیں ہیں ان پر کافی دیر سے لوگ آلٹرنیٹ ڈونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کیوں کہ سب سے بڑا آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کرائیسز بہت زیادہ ہیں اور اگر ہمارے پاس جو ایک قدرتی زخیرہ تھا بھی سوئی گیس کی صورت میں تو وہ بھی میکسیمم دس سے بارہ سال میں بلکل ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج کل سوئی گیس والے خود سلنڈر بچارے جو ہے لوگوں کو وہ بیس رہے ہیں تو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بائیو گیس ایک چھوٹا سا وہ بنا کے اس میں گوبر وغیرہ ڈمپ کرتے تھے اس سے گیس نکلاتی ہے وہ بلکل آسانس ہے ایک چیز ہے اس میں کوئی کیمیکل ریاکشن نہیں ہے وہ بلکل اس پہ پروسس کرتے ہیں بیٹیریہ اور تھوڑی سی گیس نکلتی ہے اور اس کو بیس آپ کے پاس بیسی کا ویسے موجود ہوتا ہے پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ وہ ہے ایکانومی کا کیا یہ اس سے چیپ ہوگی جی آپ نے معاشی بہران کی بات کی تو میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں جو فوزل فیول ہے مطلب ہمارے پاس جو فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 6 سے 7 ملین ٹن ہم ایک سال میں الپی جی امپورٹ کر لیتے ہیں پاکستان میں اور وہ اتنی ہائی کاؤسٹ ہے اور اس کے بعد ہم جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں کچھ وہ بھی فرنس آئل وغیرہ پہ چلتے ہیں کچھ گیس پلانٹ ہیں تو ہم ان سب کو ریپلیس کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا سرمایہ جو ہم اس کو امپورٹس میں زائع کر دیتے ہیں جو ایک میڈر چنک ہے ہم اس کو پاکستان کے اندر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس بلین ٹن ہر سال کا ویسٹ ہوتا ہے کہ اتنا ہی آپ اس کو کیجی میں کنورٹ کر لیں اگر آپ سارا سارا ویسٹ جو ہے اس کو کنورٹ کر آپ کی اس بات سے مجھے کچھ سے نیاد ہے کہ جو ویسٹ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ نارملی تو اس کو جو بیسٹ مینجمنٹ ہے یہ دمپ کر دیتا ہے تو آپ اس کو ڈمپ کریں گے یا اس کو ریسائکل کریں گے ہمارا جو بیزنس موڈل ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کلیبریٹ کریں کہ جو ان کو ایک ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ پڑ رہی ہے شہر کے اندر سے ایک باہر ڈمپنگ سائٹ پہ لے کے جانے کی ایک بڑی پرائیم سی لینڈ جو ہے اس کو یہ مختص کر لیتے ہیں جو کسی اور پرپس کے لیے پھر یوز بھی نہیں ہو سکتی تو ہم کیا ہے کہ ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے یہ وہی ویسٹ کی سپلائے ہماری جو جہاں پہ پلانٹ انسٹال ہو مقامی کسی انڈسٹری میں وہاں پہ وہ ویسٹ پہنچ جائے کرے اور وہی پہ پروسس ہو کے اس کو تو ہم بلکل کنورٹ کر دیں گے وہ ختم ہو جائے گا ہمارے ویسٹ کو یہ بتائیں جو آپ کے پاس ویسٹ آتی ہے اس کو ختم کیسے مطلب اس کا وی کیا ہے جی یہ ایکچلی ہم کسی جگہ پہ ڈمپ کر کے اس کو پروسس نہیں کرتے یہ ایک پورا رییکٹر سسٹم ہے اس میں آپ انپورٹ دیتے ہیں ایک اوگرس بیس سسٹم ہے جس کے اندر یہ جا کے خود جل بھی رہا ہوتا ہے اور گیس بھی بنا رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس پہ آپریشنلی پاسٹ بھی نہیں پڑتی اس کے بعد وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کنٹرولڈ پریشر اور کنٹرولڈ تمپریچر کے اندر وہ پروسس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی چینز کو بریک کر کے گیس میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کیا رکار کر لیتا ہے ہمارے ویور سے آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کا جو یہ پرڈکشن ہے اس کو بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں جی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ میری درخواست ہے کہ ہمیں فائنینشلی بھی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد ہمیں ٹیکنیکل اور لیگل سپورٹ کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے کہ سلٹیفکیشنز وغیرہ اور دوسرا ایسیس اویرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک چیز انوینٹ کر لینا آسان ہوتا ہے لوگوں کو اس کا عادی بنانا اس کو اس سے اویر کرنا کہ یہ بھی ایک ویلڈ چیز ہے اس کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی ایزی ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے اور جو ویورڈز ہیں ویورڈز سے میرا یہی التماس ہے یہ گزارش ہے خاص کر جو ینگ جنریشن ہے کہ یہ ملک ہے ہمارا ہے اس کے مسائل ہمارے ہیں ان کو اون ہمنے کرنا ہے اور ان کو حل بھی ہمنے کرنا ہے یہاں سے چھوڑ کے باہر چلے جانا ایک آسان اور بڑا فینسی سا سلیوشن ہے لیکن یہ حل نہیں ہے کل کو ہم نے ہی ادھر واپس آنا ہے اور آج ہم ان مسائل کو حل نہیں کریں گے کوئی اپنی جگہ پہ جو جس فیلڈ کا سٹوڈنٹ ہے اس میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹیڈ جو مسائل ہیں ملک کے اندر اپنی سوسائیٹی میں ان پہ کام کر کے کچھ اپنی اپنی کنٹریبوشن کرنے کی ضرورت ہے جنرورز آپ نے حافظ قاسم کی بات سنی اور انہوں نے تو پاکستان کے لیے اپنا سٹیپ اٹھا لیا ہے جنرورز آپ بھی دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہماری دیگے دیکھ رہی ہے انہیں بھی چاہیے کہ حافظ قاسم کو سپورٹ کریں ان کے پروڈکشن کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کو اس معاشی بہران سے باہر نکالا جا سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے دیں